یہ رہ گئے ہیں اس میں سے اب ہم پہلے کرتے ہیں ما ان نافیہ اچھا یہاں پہ میں نے اب یہ چارٹ بنا رہی ہوں اس کے ما نافیہ کو سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا تین چیزیں سیکھنی ہوں گی یہاں پہ پہلے جو ہے نا ہوا یہ کیا ہے مبتدہ مؤمنون خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر پورا بن گیا جملہ اسمیا اور اس کو کہا جائے گا کہ وہ مومن ہے ٹھیک ہے وہ مومن ہے عام نارمل جملہ اسمیا مبتدہ خبر جملہ کمپلیٹ وہ مومن ہے لیکن اگر اس کے اندر میں نافیہ کا مفہوم پیدا کرنا چاہوں اور میں کہوں کہ وہ مومن نہیں ہے ٹھیک ہے عام نگیشن نارمل نگیشن وہ مومن نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ ہوا آئے گا مؤمنون آئے گا لیکن اب کیا ہے کہ یہاں پیچھے جو ہے نا ما حرف نفی آ جائے گا اب جب یہ ما حرف نفی آئے گا تو یہ کچھ نہ کچھ اثر تو دکھائے گا جسنا لا نفی نے بھی اسم پہ اثر ڈالا تھا نا تو اس ما نے بھی اثر ڈالنا ہے یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ما حرف نفی جو ہے نا یہ بھی عاملہ میں آئے گا کیونکہ یہ عامل کرتا ہے اور کس کے اوپر کرتا ہے خبر کے اوپر یہ اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ آپ کو چینج لگے گا کیونکہ حرف انہ نے بھی مفتدہ پہ اٹیک کیا تھا لا نفی لیل جنس نے بھی مفتدہ پہ اٹیک کیا تھا ماں کس کے اوپر اٹیک کرے گا ماں حرف نفی وہ جا کے خبر کے اوپر اٹیک کرے گا اور خبر کو کیا کر دے گا رفع کی جگہ اس کو کر دے گا نسب چیک ہے اب دیکھیں مؤمنون کی جگہ ہو گیا مؤمینن تو ماں نے خبر کو چینج کر دیا اس کو اس کی عرابی حالت رفع سے اس کو نسب میں لے گیا اب جب اس ماں نے اس کو تبدیل کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو حرف تبدیل کرتا ہے پھر وہ اپنا نام بھی دیتا ہے حرف انہ نے مفتدہ کو تبدیل کیا تو اس نے مفتدہ اور اسم دونوں کو پھر اپنا بنا لیا اسی طرح لا نفی الجنس نے جب مفتدہ کو تبدیل کیا تو اس نے بھی مفتدہ اور اسم کو اپنا نام دیا اب ماں حرف نفی نے خبر کو تبدیل کیا تو اب یہ بھی مفتدہ اور خبر کو اپنا نام دے دے گا چیک ہے تو اب یہ ماں حرف نفی ہوا کو اب ہم مفتدہ نہیں کہیں گے کیونکہ اب ان کا جو مفتدہ خبر کا ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا کس وجہ سے کیونکہ خبر اب خبر وہ والی نہیں رہی جو کہ جملہ اس میں کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے مین کہ خبر رفع ہونے چاہیے اب چونکہ یہ خبر رفع نہیں نصب ہو گیا اور اس کو نصب کس نے کیا ماں حرف نفی نے تو اب اس ماں نے پھر ان دونوں کو اپنا نام دے دیا خبرو ماں جب ماں خبر کو اپنا نام دے گا تو ظاہری بات ہے وہ مفتدہ کو بھی اپنا نام دے گا چیک ہے یہ بھی ستیلہ پر نہیں کرتا حرف انہ اور لا نفی لیل جنس کی طرح اب اسمو ماں اور خبرو ماں مل کے پورا بن گیا اگین جملہ اسمیاں رہے گا یہ جملہ اسمیاں ہی ٹھیک ہے کیونکہ ماں تو یہ جو حرف ہے یہ تو حرف ہے حرف سے ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ یہ جملہ اسمیاں بنے گا یا فیلیاں حرف کے بعد جو کلمہ آئے گا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اگر اسم ہوگا تو ہم کہیں گے جملہ اسمیاں اور اس حرف کے بعد اگر کوئی فیل آئے گا تو ہم کہیں گے جملہ فیلیاں اب چونکہ ماں حرف نفی کے بعد ایک اسم آ رہا ہے اس اسم کو پھر اس بیس پہ ہم کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیاں ہے البتہ اس اسم کا نام چاہے اب مرتدہ ہو اسمو انہ ہو اسمو لا ہو لا نفی لیل جنس یا اسمو ماں ہو اس سے فرق نہیں پڑتا پر ہے تو وہ اسم ہی نا اس لئے اس کو جملہ اسمیاں ہی کہیں گے ہم اب ایک اور اسلوب قرآن پاک میں یہ جو اسلوب ہے نا ماں ہوا مؤمینن یہ والا جو ہے نا یہ قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہوا ہے اس لئے اس اسلوب کی آپ کو ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی کم استعمال ہوا ہے البتہ یہ جو اب میں اگلا جو دکھانے لیا اسپرین کرنے جا رہی ہوں وہ کافی استعمال ہوا ہے اب اس کے لئے میں اگر یہ کہوں کہ اس نفی کے اندر ایک تاقیدی نفی پیدا کروں اور میں یہ کہوں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی ایک پرزور نفی ہے لیکن یہاں پہ الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ کوئی مومن نہیں ہے اب دیکھیں کوئی یہاں بیٹھتا ہی نہیں ہے نا وہ کوئی مومن نہیں ہے تو یہ کوئی یہاں پہ لگانا فٹ ہی نہیں بیٹھتا کوئی یہاں پہ ہم کہیں گے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے یہ جو ہرگیز لگا ہے نا اس کے اندر کتنی تاقید پیدا ہوئی ہے تاقیدی نفی پرزور نفی زوردار نفی تو اب یہاں پہ زیری پتہ جب ہماری اردو زبان میں اس کے اندر ہرگیز کا اضافہ ہوا ہے تو عربی زبان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا پھر تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے ماں حرف نفی ہو گیا ہوا مبتدہ کیونکہ ماں آپ کو پتا ہے کہ مبتدہ کو وہ نہیں چھیڑتا مبتدہ کے اوپر وہ کوئی اٹیک نہیں کرتا اس کا اٹیک جا کے کدھر ہوتا ہے خبر کے اوپر اب آپ دیکھیں گا خبر کس حالت میں آ رہی ہے خبر آ رہی ہے حالت جر میں اور اس کو حالت جر میں کون لے کے گیا با حرف جر با حرف جر تو یہ ایک نشانی ہے کہ جب ماں کے بعد ماں حرف نفی کے بعد خبر آپ کو حالت جر میں ملے با حرف جر کی وجہ سے یعنی یہ لازمی زیر میں رکھی ہے کہ یارہ حرف جر ہیں ان میں سے صرف با حرف جر ہوگا تب یہ کنڈیشن پیدا ہوگی اگر کوئی اور حرف جر ہوگا تب نہیں ہوگی صرف با حرف جر با حرف جر کی وجہ سے جب وہ اسم جو ہے وہ خبر جو ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا تب یہ تاقیدی نفی کا مفہوم پیدا ہوگا یہ با حرف جر یہ امپورٹنٹ ہے ماں کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اس با کو نا با زائدہ آپ کہتے ہیں با زائدہ حرف جر تو یہ ہے یہ اپنا اثر تو ڈالے گا اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا لیکن یہ زائدہ ہے جو ہم گرامیٹیکلی جب ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں تو ہم متعلق بناتے ہیں مرکب جاری کو ہم متعلق بناتے ہیں اس کو ہم متعلق نہیں بنائیں گے یا پھر ہم کہتے ہیں نا قائم مقام خبر تو ہم اس کو قائم مقام خبر بھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پہ اصلی خبر موجود نہیں ہے ہم اس کو قائم مقام خبر بھی نہیں بنائیں گے ہم اس کو کیا بنائیں گے دیکھتے ہیں ماں ہو گیا حرف نفی ہوا ہو گیا اسم ماں اس بی مؤمنین کو بھی ہم کہیں گے خبر ماں ہم اس کو خبر ہی کہیں گے ہم اس کو قائم مقام خبر نہیں کہیں گے اس لیے کیونکہ کیونکہ یہ بات صرف زائدہ ہے صرف اس کے اندر ایک تاقیدی مفہوم پیدا کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ آئے گا تو وہ اپنا امپریشن تو ضرور چھوڑے گا وہ اسم کو مجرور ضرور کرے گا لیکن جب اس کو ہم انیلائز کریں گے تو ہم اس کو قائم مقام خبر نہیں بلکہ اس کو خبر ہی کہیں گے اس کو ہم کہیں گے محلن منصوب یعنی ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ اس وقت یہ نسبی حالت میں ہے اگرچہ دیکھنے میں یہ حالت جرمیں ہیں میں نے اس کو کس طرح سے ذہن میں رکھا آپ یہاں پہ دیکھیں ہوا مؤمنون یہاں پہ جو ہوا مؤمنون ہے دیکھیں یہاں پہ دو تنوین جو ہے وہ رفع حالت میں ہے جب رفع ہے اس میں کوئی نورمل جملہ کوئی نگیشن نہیں ہے کوئی نفی نہیں ہے اگر ہم نے عام نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہے عام نفی سادہ نفی تو اس کو زبر دے دینی ہے اس کو نسب میں لے جانا ہے خبر کو نسب میں لے جانا ہے اور اگر ہم نے اس کے اندر ایک تاقیدی نفی پیدا کرنی ہے ایک زوردار پور زور نفی پیدا کرنی ہے تو اسی خبر کو ہم حالت جر میں لے جائیں گے اب اس کو حالت جر میں لے کے تو جائیں تو کیسے لے کے جائیں حالت جر میں لے جانے کے لیے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو چاہیے نا یا تو پیچھے مداف ہونا چاہیے یا پیچھے حرف جر ہونا چاہیے مداف ہم لا نہیں سکتے پھر وہ مرکب اضافی پھر اور وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ کی لگانا پڑے گا ترجمے میں تو وہ ہم لگانا نہیں چاہتے حرف جر لے کر آئیں گے اب حرف جر جا رہا ہے تو کون سا لے کر آئیں تو پھر ایک حرف جر با کو چوس کیا گیا وہ با حرف جر اگرچہ زائدہ ہوگا وہ اپنا impression صرف اس کو مجرور کرنے کے لیے آئے گا کیونکہ پرزور تاقیت ویدا کرنی ہے لیکن اپنا اثر نہیں چھوڑے گا ترجمے میں اور انیلائز کرتے ہوئے جب ہم ترجمہ بھی کریں گے نا تو ساتھ نہیں لکھیں گے ورنہ با حرف جر کا ترجمہ ساتھ کے لکھاتے نا کے ساتھ وہ نہیں لکھیں گے ہم اب یہ ہوا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا ترجمے میں ہو گیا کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مومن کے ساتھ نہیں ہے ساتھ کا ترجمہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بات زائدہ ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا جب ماں پیچھے ہوگا اور جب آگے با آپ کو حرف جر مل جائے اور وہ جملہ اسمیہ ہو جملہ اسمیہ ہو یہ میں خاص کہہ رہی ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ سمجھے گا کہ یہ با زائدہ ہے ترجمے میں اس کا کوئی ہم نے ترجمہ با کا نہیں کرنا اس با حرف جر کا ترجمہ نہیں کرنا ہم نے ٹھیک ہے یہ اسلوب قرآن مجید میں کافی استعمال ہوا ہے میں نے یہاں بھی یہ نہیں کہا کسرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے کسرت کے ساتھ نہیں کہا مدب یہ ان بیٹوین ہے نہ تو یہ کم ہے نہ ہی یہ بہت زیادہ ہے مدب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کافی ہے ٹھیک ٹھاک استعمال ہوا ہے اب یہ جو لاسٹ ہے نا یہ وہ اسلوب ہے جو قرآن پاک میں کسرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے چلیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے ہوا مؤمنون اب یہاں پر یہ جو پہلے والا جو براؤن کلر کا جو بہکل پہلی سلا ہے پہلے رو میں جو ہوا مؤمنون دیکھیں بہکل سیم ہے نا وہ بھی ہوا مؤمنون یہ بھی ہوا مؤمنون جب ہم اس کو دیکھیں گے ہوا مبتدہ مؤمنون خبر ہم نے اس کو بھی یہ نہیں کہا کہ اسمو ماں خبرو ماں کچھ نہیں کہا میں نے مبتدہ خبر لکھ دیا لیکن ہم نے اس کے اندر نفیق کا ترجمہ لانا ہے اس کے لئے کیا ہوگا شروع میں ماں آئے گا اب اس ماں کے ساتھ آپ کو جب آگے اللہ مل جائے ماں کے بعد ماں حرف کے بعد اسی آیت کے اندر جب آپ کو اللہ مل جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ماں یہ ماں حرف نفی ہے یہ ماں حرف نفی ہے لیکن اس وقت یہ مبتدہ خبر کسی پر بھی کوئی اٹیک نہیں کر رہا کیونکہ اللہ بیچ میں آگیا جب اللہ آگیا تو یہ پھر اس ماں کو اثر کرنے سے روک رہا ہے یہ جو اللہ بیچ میں آگیا یہ بیچ بچاؤ کروا رہا ہے یہ اٹیک کرنے سے روک رہا ہے ماں کو اٹیک نہیں کرنے دیرا خبر کے اوپر اس وجہ سے یہ اللہ بیچ میں آگیا اب جب اللہ بیچ میں آگیا اس نے صلاح صفائی کروا دی ان کے حفظ میں ان کو اٹیک نہیں کرنے دیا اس بچارے مظلوم مومن کے اوپر خبر کے اوپر خبر کے اوپر اس نے اٹیک نہیں کرنے دیا بچا لیا خبر کو ٹھیک ہے تو اب خبر جو ہے نا وہ اپنی اصلی اعرابی حالت میں ہی رہے گا رغفہ حالت میں اب جب وہ اپنی احرابی حالت میں رہے گا تو وہ پھر اسم ماں نہیں کہلائے گا کیونکہ ماں اس کو تبدیل نہیں کر سکا اللہ کی وجہ سے تو یہ ماں حرف نفی ہو گیا اور یہ اللہ جو ہے نا اس کو کہے گا حرف حسر حرف لل حسر میں یہاں پہ لل لکھا تھا لیکن وہ فونٹ بڑا ہو رہا تھا وہ آگے چلا جاتا تھا میں نے صرف حسر لکھ دیا اس کو کہتے ہیں حرف لل حسر لل حسر کا مطلب حسر کے مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اللہ استعمال ہوتا ہے حسر کیا ہوتا ہے تاقیدی مفہوم یہ بھی ایک تاقیدی اسلوب ہے اچھا مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ اسمیاں ترجمہ دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں ترجمہ ہم کریں گے کہ وہ نہیں ہے مگر صرف مومن وہ نہیں ہے مگر صرف مومن اس میں نفی ہوتے ہوئے بھی ہم مصبت ایک قسم کا بات ہو رہی ہے یعنی کہ دیکھا جائے تو ہے تو نفی لیکن ہم بات اس کو ایمفیسائز مصبت وے میں ہی کر رہے ہیں کہ وہ صرف مومن ہی ہے بس اور کچھ نہیں ہے وہ مومن ہی ہے ٹھیک ہے جس طرح ہے نا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اللہ تو یہ اللہ کی جب آئے گا تو مگر صرف یا سوائے صرف یہ لگانا ہوگا اور جب اللہ آج جائے گا اور پیچھے آپ کو چاہے لا میں حرف لا مل جائے چاہے ما حرف مل جائے اور چاہے کیا مل جائے لا نفی مل جائے اور ایک اور حرف ہے ان ابھی آئے گا تو وہ کیا ہوگا آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ جو حروف ہیں یہ نفی کے ہی حروف ہیں یہاں پہ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ماں ہے نا یہ ماں بہت سارے ہیں قرآن پاک میں ماں موصولہ بھی ہے ماں استفامیہ بھی ہے ماں مصدریہ بھی ہے ماں اور بھی بہت سارے ہیں میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے تو ٹوٹل کوئی نو دس ماں ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل نو دس ماں ہیں تو اس میں سے پیچان کرنا کہ کب یہ ماں نفی ہے اور کب نہیں ہے تو دیکھیں تین نشانیاں آپ کو مل گئی جب آپ کو جملہ اسمیہ میں خبر نسبی حالت میں ملے خبر نسبی حالت میں ملے تھے میں یہ سلائیڈ پوری کر لوں پھر میں یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اسلوب قرآن مجید میں کسرت سے استعمال ہوا ہے اب آپ کو جب آپ کو مل جائے نا خبر حالت نسب میں تو خبر حالت نسب میں تو یہ وہاں جو ماں ہوگا آپ سمجھ جائے گا کہ یہ ماں اب نفی کا ہے یہ نہ تو ماں موصولہ ہے نہ ہی ماں استفامیہ نہ خبر نہ ماں مزدریہ مطلب ایسے ماں کی اور کوئی اور کٹیگری نہیں ہے اور جب ماں کے بعد آپ کو اسی جملے اسمیہ میں حرف جربا ملے اور اسم مجرور نظر آئے اور وہ جملہ اسمیہ ہو ٹھیک ہے اس میں آپ کو مبتدہ نظر آ رہا ہو تو اس وقت کیا ہوگا تب بھی یہ ماں نفی کا ہوگا یہ پیچان ہے کہ آپ نے کیسے پیچاننا ہے کہ یہ ماں نفی ہوگا آپ کو دو پہلی پیچان ہے کہ آپ کو خبر نسبی ملے گی دوسری پیچان ہے کہ خبر حالت جرب میں حرف جربا کی وجہ سے ملے گی حرف جربا ہونا چاہئے اور تیسری نشانی کیا ہے کہ اس ماں حرف جرب کے بعد آپ کو اللہ نظر آ جائے اللہ نظر آ جائے تو بس پھر وہ ماں ہمیشہ نفی کا ہوگا اور کوئی ماں موصولہ وغیرہ یا ماں مصدریہ وغیرہ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے ماں کی پیچان کر لی تو یہ چارٹ آپ سمجھے کہ ماں کا جو ماں نفی کا جو پورا ٹوپک ہے وہ ایک سلائٹ اس چارٹ کے اندر آپ کو پورا لیکچر آپ کو کلیر آپ کو میں نے سمجھا دیا اس ایک چارٹ کا آپ ضرور سکرین شوٹ لے لیں کیونکہ ماں نفی اس پورے چارٹ کے اندر ایکسپین ہو چکا ہو چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اچھا یہاں پہ اب یہ جو ہم نے تین اقسام سکھی ہیں اب اس کی میں آپ کو قرآن پاک سے اقسام پس دوں گی سب سے پہلی تھی کہ جب خبر منصوب ہو تو خبر منصوب ہو اس سلسلے میں اب آپ کو میں قرآن پاک کی یہ دو آجات دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ماں ہو گیا حرف نفی حازہ ہو گیا اسمو ماں اور بشہ رن دیکھیں دو زبر آپ کو کلیر نظر آ گئی خبر جو ہے اس وقت حالت نصب میں ہے تو اس کو کہا جائے گا یہ کس کی وجہ سے ہے ماں کی وجہ سے ماں اس کو خبر کو نصب حالت میں لے کے گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا خبرو ماں اب جب ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے نورمل نگیشن نورمل عام سادہ نفی کرنی ہے ہم نے اور کہنا ہے یہ بشر نہیں ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہرگز بشر نہیں ہے یا یہ کوئی بشر نہیں ہے نہ ہرگز لگایا نہ ہی کوئی لگایا نہ ہی صرف مگر صرف لگایا کیونکہ یہ استعقیدی والا ہے نہیں یہ عام سادہ نفی ہے آگے آجے ماں حرف نفی ہنہ اسمو ماں امہ ہاتی ہیم یہ خبرو ماں ہے اب آپ سوچ جی ہوں گے کہ یہ کیسے خبرو ماں ہے یہ جو یہ لفظ ہے نا مداف امہ ہاتی یہ جو آتی کی ساؤن ہے نا اس وقت یہ نسبی ہے یہ جر نہیں کہہ سکتے آپ کو پتا ہے آتی آتی جو ہے یہ نسب بھی ہو سکتا ہے آتی کی ساؤن اور جر بھی ہو سکتی ہے اگر یہ جر ہوتا تو پیچھے یا تو حرف جر ہونا چاہیے تھا پیچھے تو اسم ضمیر ہے یہ حرف جر نہیں ہے ہوںنا جو ہے یہ حرف نہیں ہے اسم ہے اور زمیر ہے اور یہ مداف بھی نہیں ہے کیونکہ زمائر مداف بن کر نہیں آتے تو یہ پیچھے اس کی دونوں کنڈیشن جو حرف جر کی ہونی چاہیے یہ دونوں موجود ktoś ہیں نہ ہی پیچھے حرف جر نہ ہی پیچھے مداف تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آتی کی ساؤنڈ آ رہی ہے یہ حرف جر یہ جر ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی بلکہ نسب کی وجہ سے آ رہی ہے تو پھر نصب کی وجہ ڈونڈنے ہوگی کیوں نصب میں گیا تو وہ وجہ یہ ماں ہے اس ماں نے اس کو نصب میں لے کے گیا ٹھیک ہے تو اب یہ بن جائے گا جملہ اس میں پورا بن کے ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ ان کی ماں نہیں ہیں بس عام نگیشن وہ ان کی ماں نہیں ہیں اچھا یہ ہمارا ہو گیا اب ہم دوسری والی قسم جو ہم نے سکھی تھی وہ سکھتے ہیں جس میں ہرگز نہیں جو میں نے کہا تھا کافی استعمال ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں جب با حرف جر آتا ہے قرآن پاک کی آیات سے چلے یہ ایک آیت ہے اب یہ ہے تو جان مجرور لیکن اس کو ہم کہیں گے خبر ما ٹھیک ہے اس کو ہم قائم مقام خبر نہیں کہیں گے میں آلڈی ایکسپلین کر چکے اس لئے دوبارہ ایکسپلین نہیں کروں گی اور ماں ہو گیا حرف نفی بن گیا یہ پورا جملہ اسمیاں جب ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گی اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے دیکھیں ہرگز بھی لگا ہے اور نہیں بھی لگا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ غافل نہیں ہے اللہ غافل نہیں ہے یہ ایک عام نگیشن ہے سادہ نگیشن اس کو ہم نے پرزور بنانا ہے کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ہرگز لگائیں گی تو تعقیدی مفہوم پیدا ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہاں پہ بعد جو حرف زائدہ آیا ہے وہ اسی لئے آیا ہے تاکہ اس کے دور مزید تعقید پیدا کی جا سکے نفی کے مفہوم میں اگلی آیت یہاں پہ بھی ماں حرف نفی ہو گیا ہم اسم ماں ہو گیا اور بی مؤمنین یہاں پہ یہ جو میں نے مؤمنوں سے میں نے آپ کو ایکسپرین کیا ہے نا وہ واحد تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ جمع ہے بس سب باقی وہی ہے بی مؤمنین اینہ کی ساؤنڈ آگی تو یہاں پہ یہ خبر ماں بن گیا یہ پورا جمعہ اسمیاں اور ترجمہ ہوگا کہ اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں ہرگز مومن نہیں ہیں یہ اسلوب قرآن مجید میں کافی استعمال ہوا ہے یہ آپ کو کافی مل جائیں گے آیتیں چلیں ایک اور پریکٹس کر لیتے ہیں حرف نفی ہو گیا اور کیسے پتا چلا کہ یہ حرف نفی ہے کیونکہ آگے ہمیں با حرف جر مل گیا اس حرف جر سے ہمیں پتا چل گیا ہم اسم ماں ہو گیا اور بی خارجین خبر ماں اب یہ جو من ہے نا یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہے اب یہ جار مجرور مل کے بنے گا متعلق خبر ماں چھیکے کیونکہ خبر ماں خبر ماں موجود ہے تو اب اس من نار کو ہم کہیں گے متعلق خبر اب یہ پورا بن گا ہے جمعہ اسمیاں ترجمہ کریں گے اور وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں اب ہم اس کی جو ہے نا تیسری جو اللہ آتا تھا اللہ کے ساتھ جو ہم نے تیسری ایک اور چیز سیکھی تھی اس میں ہم قرآن سے آیتیں دیکھتے ہیں ماں ہو گیا حرف نفی کیسے پتا چلا اللہ کی وجہ سے دیکھیں اللہ آ گیا نا تو آپ نے پیچان کر لی کہ یہ ماں اب اس وقت حرف نفی ہی ہوگا اور کوئی دوسرا ماں نہیں ہوگا ماں کی بہت ساری جو ہے نا وہ ہے اقسام ہے حاضہ اسم اشارہ مبتدہ بن گیا اللہ حسر کے لیے آیا ہے اور بشارن خبر دیکھیں بشارن خبر حالت رفع میں موجود ہے اللہ نے ماں کو اٹیک کرنے سے روک دیا اللہ جب آ جائے گا تو ماں اپنا اثر نہیں دکھا سکے گا یا پھر اسی طرح لا نفی اللیل جنس ہو تو وہ بھی اپنا اثر نہیں دکھا سکتا ٹھیک ہے اللہ جو ہے نا وہ اس اٹیک کو روک لیتا ہے بس یہ سمجھیں اللہ وہ سٹرونگ دیوار ہے جو پیچھے حرف کو اٹیک کرنے سے روکتا ہے اچھا حرف انہ کے لیے کون روکتا تھا حرف انہ میں ایسا کون سا لفظ حرف آتا تھا جو کہ انہ کو اٹیک کرنے سے روکتا تھا انہ ماں ماں کافہ یاد ہے میں نے ماں کافہ بھی حرف انہ میں سکھایا تھا وہاں پہ ماں کافہ آتا ہے جو انہ کو روکتا ہے مبتدہ پہ اٹیک کرنے سے اور وہ مبتدہ پہ اٹیک نہیں کر سکتا اور مبتدہ اپنی اصلی حالت میں اسی طرح قائم رہتا ہے رفع حالت میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا نصب میں وہاں پہ ماہ کافہ ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ اللہ آ جاتا ہے جو کہ روکتا ہے ماہ کو اچھا جی جملہ اسمیہ بن گیا یہ پورا اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ہے مگر صرف ایک بشر آپ دیکھیں مگر صرف ہم لگائیں گے مدب کہنے کا وہ ہوگا کہ یہ صرف ایک بشر ہے اگر ہم اس کو عام نورمل ہم ترجمہ کریں نا اپنی زبان میں ہم تو ہم کہیں گے وہ صرف ایک بشر ہے لیکن یہ ایک تعقید کرنا کہ پہلے نہیں کرنا اور پھر کہنا کہ وہ صرف بشر ہے یہ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے انداز بیان ہے قرآن کا اسلوب ہے تو اس کو اسی انداز میں اچھا لگتا ہے چلیں ایک اور آیت کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی اچھی پریکٹیس ہو جائیں ماہ حرف نفی ہو گیا دعا الکافرین یہ مرقب اضافی ہے مرتدہ بن رہا ہے ایکسپرینیشن آپ خود دیکھ لیں دعا او دیکھیں حمزہ کے اوپر پیش ہے جسے میں پتا چل گیا کہ یہ رفع ہے الکافرین مداف علی اس وقت جو ہے وہ معرفہ ہے جسے پتا چل گئی یہ پورا مرقب معرفہ بھی ہے تو معرفہ بھی ہے رفع بھی ہے تو مرتدہ بن گیا اللہ حسر کے لیے آ گیا اور اس نے روک بھی دیا آگے 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 ویسے اصلی خبر موجود بھی نہیں ہے جو خبر ماہ کو روک سکے تو فید دولالین جو ہے یہ مرقب جاری ہے قائم مقام خبر بن گیا اب جملہ اسمیہ ہو گیا یہ پورا مرتدہ اپنی قائم مقام خبر سے مل کے بن گیا جملہ اسمیہ اب ترجمہ جب ہم کریں گے کہ کافروں کی دعا نہیں ہے مگر صرف ناکارہ ناکارہ مطلب گمراہی میں گمراہ ہو جانا بھٹکی ہوئی دعا جس کا کوئی حاصل نہیں ہے لا حاصل لا حدف جس کا کوئی حدف نہیں ہے ایسا تیر جو کہ جا کے حدف پر لگی نہ یعنی وہ تیر پھینک رہے ہیں دعاوں کے پر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی کافروں کی دعا یعنی کہ لا حاصل ہے لا حدف ہے ناکارہ ہے یہ کہہ دیں آپ یا اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں دولالین ہوتا ہے نا تو گمراہ ہونا گمراہی میں ہونا یعنی بھٹکی ہوئی ناکارہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو یہ آپ نے ماں کو سیکھ لیا اللہ کے ساتھ چلیں جی اب آخری ایک نافیہ رہ گیا جو کہ انتہائی ایزی ہے کیونکہ یہ اس کی وہی ایکسپلینیشن ہے جو کہ آپ ماں میں سیکھ چکے ہیں ماں ان کے بار حرف ان کے بعد اسی آیت میں جب اللہ آجائے تو وہ ان نفیہ کلائے گا سمپل یہاں پہ بھی اسی رہی ہے کہ جب اللہ آجائے گا تو وہ پھر کیا ہوگا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ ان جو ہے وہ ان نفیہ کا ہے کوئی اور ان جو ہے نا ان جب آپ جملہ فیلیا میں جائیں گے تو آپ کو ان ایک اور ان بھی ملے گا وہ ہوتا ہے ان شرطیا ان شرطیا بھی ہوتا ہے جو شرط کے مفہوم دیتا ہے آپ پیچان کرنے کے لیے کب یہ ان شرطیا ہے اور نہیں ہے یا نفی ہے تو آپ کو اللہ جب نظر آجائے گا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اب یہ جو ان استعمال ہوا ہے یہ شرطیا نہیں بلکہ نفی کا ان ہے چھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ پیچان اللہ سے کرنی ہے کہ حرف نفی ہو گیا انا مبتدہ ہو گیا اللہ حسر کے لیے آیا ہے نظیر و بشیر مرقب عطفی ہو گیا خبر بن رہا ہے اور دیکھیں یہ پورا مرقب عطفی جو ہے رفع ہے نقرہ ہے اور یہ خبر بن جائے گا انا مبتدہ کے لیے مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کے پورا جملہ اسمیاں ہو گیا ترجمہ بکل وہی انداز ہے جو کہ ماں کے لیے کیا تھا کہ میں نہیں ہوں مگر صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ٹھیک ہو گیا تو ایک اور آیت کر لیتے ہیں ان حرف نفی ہو گیا ہوا مبتدہ ہو گیا اللہ حسر کے لیے ہو گیا رجلن خبر ہو گئی جملہ اسمیاں یہاں پہ ترجمہ جو ہے نا اس ترجمہ کو آپ نوٹس نہ کریں اس کا ترجمہ جو ہے نا آپ نے اب لکھنا ہے اس میں ان ہوا اللہ رجلن وہ نہیں ہے مگر صرف آدمی مگر صرف ایک آدمی ٹھیک ہے وہ نہیں ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں وہ نہیں ہے مگر صرف ایک آدمی میں نے ایکچولی کوپی پیسٹ کیا تھا پچھلی کیونکہ بھیکل exactly same تھا تو یہ وہ ہی ترجمہ رہ گیا میں نے اس کو edit نہیں کر سکی اس کو convert مطلب اس کی ٹائپنگ جو ہے مجھے جاد نہیں رہا کہ اس کا ترجمہ چینج کرنا تھا ترجمہ وہ پچھلا والا ہی رہ گیا تو اس میں ترجمہ جو ہے نا کرنا ہے کہ وہ نہیں ہے مگر صرف ایک آدمی میں نے ایک کیوں لگایا کیونکہ یہ نکیرہ ہے رجلون نکیرہ ہے کوئی آدمی کہہ دیں کوئی آدمی یا پھر ایک آدمی جب نکیرہ کا ترجمہ کرتی ہے نا آپ تو یا تو آپ ایک لگایا کریں اس کے ساتھ یا پھر کوئی لگایا کریں چلیں یہ بیجے سے mistake ہو گئی ہے لکھنے میں ٹائپنگ کرنا مجھے بھول گیا اچھا کوئی بات نہیں ایسا سم ٹائم ہو جاتا ہے خود کوئی تسلی چلیں کوئی بات نہیں اچھا یہاں پہ انہ کی جو ہے sorry note انہ ان ان حرف نفی کی کچھ میں نے اور آیات لگ دی ہیں آپ اس کی پریکٹس کر سکتی ہیں خود اپنے طور پر پریکٹس کرنا چاہیں کہ کون سا مطلع ہے کون سی خبر ہے یا مطالعے کے خبر وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو یہ آیات موجود ہیں یہ ہو گیا ان اور ما ان دونوں کا میں نے سکھایا کہ جب آپ کو اللہ مل جائے تو وہ پھر حرف نفی ہوں گے تو یہاں پہ ما نافیہ کی بھی ایگزامپل سے ہیں قرآن پاک سے اور ان نافیہ کی بھی کچھ اور میں نے اب تحرین یہ کسرت کے ساتھ یہ اسلوب استعمال ہوا ہے اس کے لئے تو میں بے شمار آیتیں آپ کو ڈال سکتی تھی بس یہ کچھ گنی چھو گنی ڈال لی ہیں پھر بھی تو جتنی آیتیں آپ اپنی پریکٹس کیلئے رکھ سکیں سیف کر سکیں تو آپ کر سکتی ہیں چلیں جی ایک اور اب اس چارڈ کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ چارڈ الحمدللہ ہمارا ساست کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ جو اسم ماں ہے یہ مرفوخ ہوتا ہے اور خبرو ماں جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے آپ کو بتا دی چکی ہوں کہ خبرو ماں جو گی وہ نصب ہوگی تاقیدی مفہوم پیدا کرنے کے لئے نوٹ سوری تاقیدی تب ہوگی جب باہر فجر لگے گا ٹھیک ہے جب خبرو ماں ہوگی تو عام سادھی نفی کرنی ہوگی سادہ نفی چلیں سمری دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی یہ لیکچر مجھے لگتا ہے لمبا ہو گیا آج میں اس کے دو پارٹس کر دوں گی ٹھیک ہے اس لیکچر کو یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو اس کے میں دو پارٹس کر کے تو انشاءاللہ پھر آپ اس ساں بگر دیکھنا چاہیں تو بھی دیکھ سکتی ہیں ماں نفیہ جو ہے یہ منصوب اس کی ایک ہے کہ یہ منصوب خبر ہو اس کی ایک اگزمپل قرآن پاک سے لگ دی اس میں ترجمہ جب آپ کریں گی تو سادہ نہیں لگائیں گی سادہ نہیں اچھا خبر حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے تو پھر آپ ترجمہ کریں گی ہرگز نہیں اور جب ماں جو ہے اس کے بعد آیت میں اللہ آ جائے تو وہ پھر ماں حرف نفی ہوگا اور آپ ترجمہ کریں گی نہیں مگر صرف نہیں کریں گی ماں کے لیے اور مگر صرف اللہ کے لیے کریں گی ان نافیہ جو ہے اس کے لیے صرف یہ ہی ایک چیز ہے جو بکل اگزیکٹ ماں کے ساتھ اس لیے میں اس کے لیول پر لے کر آئی ہوں کیونکہ یہ دونوں بکل سیم ہیں ٹھیک ہے دونوں کا ترجمہ ترجمہ جب آپ کرتی ہیں تو ایک ہی انداز میں کرتی ہیں صرف حرف نفی تبدیل ہوتا ہے کبھی ان آئے گا تو کبھی ماں آئے گا لا نفی لیل جنس اس کی صرف ایک ہی سلائیڈ اس میں آئے گا پوسٹ آئے گی کہ اس کا اسم واحد ہوگا منصوب ہوگا اس کے ایک ایک اگزامپل دے دی ہے اور ترجمہ جب آپ کریں گی تو آپ کہیں گی کوئی نہیں صرف عام نہیں نہیں کوئی نہیں تو یہ آج جو پورا اتنا لمبا لکچر تھا اس ایک سلائیڈ میں اس کی پوری سمری ہے اس چارٹ کے اندر اس کا بھی آپ سکرین شوٹ لے لیں کیونکہ یہ جو حرف نفی جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں اس کا آپ سمجھے کہ پورا یہ آپ کو ایک ہی سلائیڈ میں سارا آپ کو ریویو موجود ہے ہوم ورک ہوم ورک تو ضروری ہے یہ کچھ ورٹس مننگ ہیں جو آکے آپ کو ہوم ورک کے لیے کام آئیں گے اس کا بھی سکرین شوٹ لے لیں یہ ایک دو آیات یہ ہیں میں تھوڑے دیر اس لیے رکھتی ہوں تاکہ آپ اس کی سکرین شوٹ لے سکیں یہ کچھ آیات ہیں ان کی آپ نے بکل اسی طرح انیلائز کرنا ہے جس طرح میں میں نے آپ کو سکھایا ہے ٹوٹل آٹھ آئیتیں ہیں آٹھ آئیتیں ایک ہفتے کے اندر چھوٹی چھوٹی آٹھ آئیتیں کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے سورت تکویر میں یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے صرف سرکل کرنا ہے سرکل کرنا ہے ان حروف کو جو کہ آپ کو لگتے ہیں کہ یہ حرف نفی کے ہیں اور اگر آپ ساتھ میں وجہ ایرو کا نشان ڈال کے وجہ بھی بتا دیں کہ وہ کس وجہ سے آپ کو پیچان ملی کیسے پتا چلا کہ یہ حرف ٹفی ہے وہ ریزن آپ کو مل جائے گا اس ریزن کو بھی اگر آپ ساتھ ایرو کا سائن لگا دیں اس کے ساتھ جوڑ دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا پھر تو زبردست ہو جائے گا آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ بھی ایک ہومورک ہے اس کا بھی کر لیں اس کو آپ نے انیلائز نہیں کرنا صرف آپ نے سرکل کرنا ہے اور ایرو کا سائن اس تک لے کے جانا ہے جس کی وجہ سے آپ نے پیچان کی کہ یہ حرف نفی تھا چلیں جی دعا مانگ لیتے ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتِ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ